ہلو دوستو کرکٹ میں ہر دن نئے نئے ریکارڈز بنتے ہیں آج ہم بات کر لیتے ہیں ایسے ہی کچھ خاص ریکارڈز کے بارے میں جو آج تک کرکٹ ہسٹرم ایک ہی بار ہوئے اور شاید کبھی نہیں ہوں تو چلے دیکھتے ہیں فیڈو مزیدار ہونے والی ہے لاشٹ تک دیکھنا میڈن ٹی ٹونٹی سپر آور میچ میں جب لاشٹ کے آور بچے ہوئے ہوتے ہیں پیون میں بیٹے آرڈنس کی جن کی گھڑکن بر جاتی ہیں معاملہ تو تب اور گرم ہوتا ہے جب باب سپر آور تک پہن جائے جو بہت ہی کم میچ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے آج ہم بات کریں گے ایسے ہی ایک میڈن سپر آور تھی جس جیسا دوہزار چودہ سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جی ہاں یہ بات ہے جب کیرابین پریمیم لیگ کا ایک میچ میں سپر آور کی نوگت آئی جب رڈ سٹیل اور گویانا ایمازن ویرئرز کے بیچ میچ ہو رہا تھا جو ٹائے ہوا اب سپر آور کی باری تھی جس کو ڈالنے کے لیے سنین نارائن کے ہاتھ میں بال دھما دی گئی جو ویشٹ انڈیز کے ایک بہت اچھے سپنر ہے سنین نارائن نے جو بولنگ کی وہ دیکھنے لائک تھی انہوں نے پورا آور میڈن کیا اور ایک وکڑ بھی لی جس بیٹسمن کو انہوں نے آؤٹ کیا وہ بھی انہی کے کنٹری کا ایک پلیئر تھا این پورن این پورن نے ایک بال پر سکس مارنے کی کوشش کی تو آؤٹ ہو گئے پس پھر کیا تھا سنین نارائن نے میڈن سپر آور کیاٹ خطاب اپنے نام کیا جب سے کرکت شروع ہوا ہے تب سے ریکارڈز بنتے گئے ہیں پر آج جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت تک ہاتھ ہے کیونکہ یہاں ایک ہی پلیئر نے ایک میچ میں انہیس وکڑ لیے اب آپ بولو گے آؤٹ تو دس ہی کو کرنا ہوتا ہے اس نے انہیس وکڑ سکیشے لیے ہم بات کر رہے ہیں ٹیشٹ میچ کی یہ بات ہے نائنٹین فکٹی سکیش کی جب انگلینڈ اور اسٹریلیا کے بیچ ایک ٹیشٹ میچ ہو رہا تھا جو آج بھی نیا سا لگتا ہے کیونکہ یہی وہ سمیہ تھا جب انگلینڈ کے بولر جم لیکر نے اسٹریلیا کے خلاف انہیس وکڑ لیے جو آج بھی یادگار ہے کیونکہ یہی وہ سمیہ تھا جب جم لیکر کا نام لوگوں کے دل اور دماغ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بز گیا یہ بات الگ ہے ان کا یہ ریکارڈ بنانا اسٹریلیا پر باری پڑ گیا اور اسٹریلیا بہت ہی کم رن بنا پائے اب یہ بات بھی نہیں ہے کہ اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے بہت لوگوں نے کوشش کی جو ناکام ہو گئے دو آزر اٹھارہ میں پاکستان کے ایک بولر یاسر شاہ نے اس کی برابری کرنے کی کوشش کی پر ناکام ہو گئے انہوں نے پورے ٹیشٹ میچ میں چودہ وکڑ لیے تھے جو ریکارڈ سے کافی پیچھے تھے ریکارڈ کی بات آئے اور انڈین پیچھے رہے ہو ہی نہیں سکتا ہم بارتیاں ہمیشہ ہر چیز میں آگے آگے رہتے ہیں اب بات ینگ پلیرس کی ہو یا اولڈ پلیرس کی سب نے جم کر ریکارڈز بنائے ہوئے اب اس ریکارڈ میں نام آتا ہے روز شرمہ کا جو آج انڈین کی انڈین کے کیپٹل انڈین نے قریب پانچ سال پہلے کرکٹ ہسٹریل میں ایک ریکارڈ بنا ڈالا جو آج تک کسی نے نہیں ٹوڑا اور شاید کوئی نوز رو سکتا روز شرمہ انڈین کے ایک موہ پہلے اور آخری بیٹس میں نے انہوں نے تین ڈبل سنچریز بنائی ہوئے یہ ریکارڈ انہوں نے سب لنکہ کے کلاب دوہزر سٹرہ میں بنایا تھا روز شرمہ نے اپنے پہلی ڈبل سنچریز دوہزر تیرہ میں اسٹریلے کے کلاب لگائی تھی جہاں انہوں نے پورے دوٹوں ناؤنگنسی پاری تھی اس کے بعد پھر سے سٹرہ کا دیکھنا دوہزر تیرہ میں انہوں نے سٹریلے کی پاری کھیل کر اپنے ڈبل سنچریز لگانے میں کامیاب ہو گئے ورلڈ کپ ہیٹر کونز کرکٹ میں دیش و دیش اپنے میچس تو کھیلتے رہتے ہیں پر آج ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ کپ کی جس میں سارے دیش آپس میں کھیلتے ہیں جو آپ کو پتا ہی ہوگا جو دیش ورلڈ کپ جیتتا ہے دوسرے دیشوں میں اس کی تاریفوں کی پل باندھی جاتی ہے اس ریس میں اسٹریلیا سب سے آگے چر رہا ہے جس نے آج تک کل پانچ ورلڈ کپ جیتے ہیں جس میں تین تو لگاتر جیت کر جو اتحاظ بنایا ہے شاید ہی وہ کوئی بنا پائے گا کیونکہ پچاس اوورس کے اس کھیل کو جیتنا اتنا آسان نہیں ہوتا پلیرس یہاں جیتنے کے لئے اپنی جی جان لگا دیتے ہیں سب کی تیاریا پکی ہوتی ہے اور کمپیٹشن آپ کو تو پتا ہی ہوگا پر اسٹریلیا نے لگاتار تین ورلڈ کپ جیت کر یہ کر دکھایا ہے جو واقع قابلی تاریف ہے 1347 انٹرنیشنل کرکٹ وگٹرز کرکٹ میں جس طرح بیٹسمن کے سکسس اس کی میکزیمم رنز سے لگائی جاتی ہے اسی طرح بولر کے سکسس کی ریٹ بھی اسی کے ٹوٹل نمبرہ فکٹس سے لگائی جاتی ہے اور اس ریس میں متعیہ مرلی دارن جو ایک سر لنکن پلیر ہے جنہوں نے اول کیا ہے متعیہ مرلی دارن نے اپنے یادگار کیریئر میں بہت ہی کمال کی پاریا کھیلی ہے اور ریٹائر ہو گئے انہوں نے 800 وکٹس 133 ٹیسٹ میچس میں 534 وکٹس 350 اوڈیائز میں اور 13 وکٹس بارہ ٹی ٹوانٹیز میں لے کر اپنے نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے جس کے بعد ان کا ٹوٹل لگائے جائے تو یہ 1347 انٹرنیشنل وکٹس نکل آتے ہیں جو واقعہ انبلیویبل ہے ان کے ایسے ہی کہی اچیومنٹ کے لیے آئی سی سی کرکٹ ہال آف فریم کا ممبر بھی بنایا گیا ان کے بعد اس نمبر کے بہت قریب پہنچنے والا شین وارن تھے انہوں نے 101 وکٹس لے کر کرکٹس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا